خبر ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ملک میں مہنگائی کا نیا طفان آئے گا بسنوں اور ٹرینوں کے قرائے بھی بڑھنے کے خدشے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں راولپنڈی میں اپنے نمائندے عمران اسکر سے جی عمران جنگل پیٹرولیم پرائسیز میں اضافہ کے ساتھ ہی انٹر سٹی انٹرا سٹی تمام ٹرانسپورٹ کے قرائے میں اضافہ کر دیا گیا جنوہ شہروں راولپنڈی اسلامباد کے درمیان چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ سٹاپ ٹو سٹاپ تقریباً بیس روپے قرائے میں اضافہ کر دیا گیا چالیس روپے وصول ہونے والا قرائے آج صبح سے ساٹھ روپے ہو چکا ہے اسی طرح اگر آپ کی منزل دور ہے قرائے میں اضافہ ہوگا گوڈ سٹرانسپورٹ کے قرائے میں اضافہ ہو چکا جو گاڑی اے سی اور نون اے سی کے حساب سے جو انٹرا سٹی چلتی ہے راولپنڈی سے لاہور اسی طرح راولپنڈی سے کراچی اور دیگر علاقوں میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے میں ایک ہزار روپے سے لے کے تین ہزار روپے تک اضافہ کر دیا گیا شہری خاصے پریشان ہیں وہ تمام لوگ جو کہ کم آمدن طبقہ ہے سیلیٹ کلاس ہے جو سٹاپ ٹو سٹاپ قرائے دیکھیں اپنی منزلوں تک جاتے ہیں آج حاسی پریشانی میں مطلع ہے اسی طرح ٹرانسپورٹرز کرونا اپنی جگہ ان کے یہ کہنا ہے کہ فیول پائسز زیادہ ہونے کے بعد وہ کسی بھی صورت میں قرائے کم نہیں کر سکتے ہیں قرائے مزید اضافہ ہوگا شہری خاصے پریشان ہیں حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پیٹرولیم پرائسز میں ریلیف ورام کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو کہ پبلک جانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں ان کو کسی حد تک سہولت مل سکیں امران اسکر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کیسے